بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کینگ ٹی وی دوستو لاس ویڈیو میں نے بنائی تھی میربان علی سٹون کی انبوکسنگ پر جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی تھی جس کے بعد سے مجھے اتنے زیادہ کومنٹس آئے اور مجھے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ میربان علی کا سٹون ریال ہے یا فیک ہے تو اسی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا میربان علی کا جو سٹون مجھے ریسیب ہوا ہے کیا وہ نقلی ہے یا اصلی ہے اور کتنے میں میں نے لیا تھا اور کیا ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر ہیں ویڈیو کو لاس تک آپ نے لازمی واش کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ سے آپ کو بات سمجھ آ جائے سب سے پہلے تو دوستو اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں بھی لنک دے دوں گا اور آپ اس ویڈیو کے بعد اس کو آرام سے جا کر میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں میربان علی کے سٹون کی انبوکسنگ کی ویڈیو تھی کمپلیٹ جو کہ میں نے پرچیس کیا تھا اور میں نے وہ کمپلیٹ ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی تھی اگر آپ نے بھی تک وہ نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لینا اچھا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو ریسیب کیا مجھے کیا نقلی ریسیب ہوا ہے یا اصلی میں یہ سیدھا لے گیا اٹھا کے اپنے سٹونز جو ان سے ہیں وہ ایک جولر کے پاس کیونکہ میں نے اس کو کور بھی کروانا تھا چاندی کے کور میں تو میں نے ان کے پاس لے گیا جولر کے پاس اب میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا میں جا کے کہا کہ یار یہ جو سٹونز ہیں نا میں نے یہ چاندی میں کروانے ہیں تو اس کے کیا پیسے ہیں اسے میں نے پیسے وغیرہ پوچھے تو اس نے سب سے پر مجھے پوچھا کہ یار یہ اپنے سٹونز کہاں سے منگوائے ہیں لہذا ب Neeरے پر نے ملی کا نام نہیں لیا بس میں نے اس کو کہا کہ یہ آن لائن میں نے اور کریا تھے تو آن لائن میں گئے میں نے کہا دیکھتا ہوں اس کا کیا ریاکشن آتا ہے تو اس نے کہا یار سٹونز تو ریل ہیں تو کتنے میں مان گئے تھے میں نے اس کو پرائز پولی جو جیس میں میں نے پرائز تھی آپ ویڈیو جا کے میری چیک کرسکتے ہیں کہ میں نے کتنے میں اور کریا تھے Esko ویڈیو ہے ان کی آن لائن میں چلو پرائز ہائی آپ کو پتہ ملتی ہے ساتھ میں میں نے کہا ہوم ڈلیوری کے کوئی پیسے نہیں تھے اور کیش ہون ڈلیوری تھی اوپر سے تو پھر اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے اتنا تو وہ پھر ہو جاتا ہے لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ میرے سے آکے پر چیز کرتے تو وہ میں نے آپ کو اتنے میں دے دنے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آن لائن میں نے اوڈر کر لی مجھے پتہ نہیں تھا تو لیکن کہتا ہے یار آپ کی جو سٹونز ہیں وہ ریال ہیں اچھا میں نے لاس ویڈیو میں میں آپ کو کہا تھا کہ جو میرے بنا لی ہیں وہ ایک برینڈ ہے تو برینڈ یار اپنا کبھی بھی نام نہیں خراب کرتے چند پیسوں کے لیے اب ان کے ماشاءاللہ سے دو یوٹیوب چینلز ہیں ویب سائٹز ہیں ادھر ان کے ایپس وغیرہ بھی ہیں تو وہ ایک اچھا جو ہے نا سورس آف انکم یہاں سے جنریٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر آپ سے پیسے بھی لے رہے ہیں اچھے ماؤنٹ میں چارج کر رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز بھی فیک دیں ایسا تو وہ نہیں کر سکتے جو میری پرسنل رائے بھی تھی تو میں نے اوڈر کیا تھا اور مجھے میں سیٹسفائی بھی تھا کہ یار یہ ریال ہیں لیکن آپ کی جو کومنٹس آئے اس کی ویسے میں نے جا کے جولٹ کو میں نے پوچھا اور اس نے مجھ سے کوئسٹن جو کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میری اس کی بات چیت ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ یار یہ ریال ہے اب آپ کو جو ریسیب ہوا ہوگا وہ شاید وہ فیک ہے یا آپ نے کسی فیک کوڈر کر دیا ہوگا اس میں اب آپ کی بھی ہے یا آپ نے کہیں سے پتا نہیں کیا آپ نے خود ہی چیک کر لیا کہ یار یہ جو ہے وہ سٹون نکلی ہے یا اصلی ہے وہ آپ نے خود ہی چچ کر لیا تو میرا جو ایکسپیڈنس تھا پرسنل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے میر بن علی سے منگوانا ہے یا کسی اور جگہ سے منگوانا ہے میں آپ کو کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کر رہا کہ آپ میر بن علی سے منگوانا ہے میں نے جو منگوانا ہے آپ کے جو کوئیسٹن سے اس کا میں نے آپ کو آنسر کر دیا دوسرا سوال جو بہت سارے لوگ مجھے کر رہے تھے کہ کیا بھائی جانا آپ نے جو یہ اوڈر کیا ہے کیسے کیا ہے اور کیش اون ڈیلیوری آپ نے میتھرڈ کیا تھا تو بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ ان کی صرف جو ہے ویب سیٹ پر چلے جو یا ان کے یوٹیوب چینل پر جا کے آپ کو ان کی سٹون واری ویڈیو دیکھ لو اس کے لئے واتس ایپ نمبر ہوگا ان کو آپ ڈریکٹلی کنٹیکٹ کر لیں واتس ایپ پر اپنی ڈیٹیلز شیئر کر دیں اور ان کو کہیں کہ ہم نے کیش اون ڈیلیوری یعنی کہ جب آپ کو سٹونز ریسیب ہو جائیں گے تاب آپ پیمنٹ کریں گے وہ بائی ٹی سی ایس آپ کو سٹونز بیجیں گے اور آپ اس کو پیمنٹ کریں گے تو بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اس میں کوئی روکوٹ سائنس والی بات نہیں ہے اور بہت ساری میری بہنیں یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ لیٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دکھایا نہیں ہے تو بہت میں خود ہی دن دکھایا تھا وہ ہر ایک نام کا جو ہے وہ علیدہ ہوتا ہے تو آپ جب پرچیز کریں گے تو آپ کا جو ہوگا وہ علیدہ ہوگا کہ آپ نے سٹونز کے اوپر کیا پڑھنا ہے اور مطلب سارا اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو آپ نے جہاں سے بھی اوڈر کرنا آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو کوئی ریکومنڈ میرے پر نلی جو ہے وہ ریکومنڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے آئی ہاپ دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی اور آپ کے تمام طرح سوالات جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے ابھی بھی اگر آپ کا کوئی 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 کوئیسٹن یا آپ نے کوئی بات میں سے پوچھنی آپ مجھ سے کمنٹ میں لازمی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا ریپلائے بھی کروں گا دوستو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ